اسلام علیکم ابھی جناب ہم اس وقت موجود ہیں لیپا ویلی میں اور ہمارے سامنے یہ آپ خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے نیچے جو چاول کے کھیت ہیں اور تارک تنویر صاحب موجود ہیں تارک بھئی ذرا آج کے ایونٹ کے بارے میں بتائیں اور کیا پروگرام ہے آج کا اور کیا ایکٹیوٹی اس کے لئے ہمانے ہیں آج ہی ریڈ رائیس ہارویسٹ فیسٹیول ہے یہاں پہ تو والنٹ کو بھی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہے پھر ایپل کے حوالے سے بھی یہ ویلی بڑی فیمیس ہے تو ان سارے ایونٹس کو ملا کے اس کا نام ایگرو ٹوریزم ایٹا ایونٹ ایک ہے اور یہ آپ دیکھیں بڑی خوبصورت یہاں پہ ویدر ہے وہاں خوبصورت یہاں پہ بہول ہیں پرائس میں لگے ہوئے ہیں لوگ کچھ پسنے کاٹ نہیں ہوئی ہیں کچھ پسنے کاٹ رہے ہیں کچھ پسنے کاٹ رہے ہیں کچھ یہاں پہ پسنے اکھا رہے ہیں اور یہ اوپر آپ کو بڑے اچھے خوبصورت نظر آ رہے ہیں سارے میرا خیال ہے کہ یہاں کی جو ایگری کلچر ہے اکتری خوبصورت ایگری کلچر ہے یہاں پہ جو رات کا ایک اپنا ویدر ہے دن کا اپنا ویدر ہے دونوں طرح سے بھی انجائے ہو رہا ہے اور میرا سمجھتا ہوں کہ آج لیپا ویلی میں اس پورے ہینے میں ٹورسٹ کو آ کے ان کی ایگری کلچر اور ان کا رہے نسانہ ان کی گیمیں اور ان کی ساری چیزوں کو ضرور سٹڈی کرنا چاہیے اور یہ بڑی اچھی پیسٹ ٹائم ہے یہاں بلکل آج جہاں ہے جی چوبیس سب سٹمبر اور دوزار بائیس میں اور یہ جو آج کا جو دن ہے اس میں ہماری کالج ایک یہاں پہ ہے گلز کالج یہاں پہ ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں سٹوڈنٹس کو انہیں انوائٹ کیا ہے پھر اس کے بعد یہاں کی مقامی جو فارمرز ہیں ان کو ایجوگیٹ کریں گے بہت سے ہمارے ساتھ باکستان کے مختلف شہروں سے ٹورسٹ آئیو ہیں وہ بھی اس ساری انوائرمنٹ کو انجائے کر رہے ہیں تو آپ کو ان سے بھی ہم ملواتے ہیں اور خاص طور پہ جو یہاں پہ کیا کیا ایسے ان کو لوگوں کو میجرز لینے چاہیے جس سے کہ یہ اپنی کراپس کو ویلیو ایڈ کر سکیں اور اپنے لیے یہاں پہ کچھ اگا کے اپنے لیے سسٹینبل کر سکیں دیکھیں سب سے پہلے تو جو ابھی کلائیمٹ چینج آرہی ہے اس کی ویسے ہی ابھی جو چیزیں سمجھ آرہی ہیں اس میں لگ یہ رہا ہے کہ جیسے رائس ہے اس میں بھی کافی شوز آرہے ہیں دانہ کام پڑھ رہا ہے گرمی پری ٹائم سٹارٹ ہوتی ہے سردی بھی اکسٹریم ہوتی ہے تو ان کو ایک فصل سب سے پہلا تو ایک تقنیک ہوتی ہے کہ آپ کس طرح جو ہے نا جائیسا بانسی آرہی ہے سب سے پہلا تقنیک ہوتی ہے کہ آپ کس طرح بہتر اپنی کاموں سے کار سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو ضرورا ڈوائس کروں گا کہ کسی ایک فصل کے پر علائے نہ کریں اس میں بیڑے پکریاں پالنا ساتھ میں اپنے لائے سٹاک ساتھ میں ڈیری اور پھر اگریکلچر ساری چیزوں کو لے کر ملانا چاہیے کرو ٹورچرڈ سے لے کر فش فارمنگ سے لے کر ساری فارمنگ کو ہر بندہ ٹاپ کرتا جائے گا تو ایک سسٹینیبل فارم جو ہے نا وہ پانچا گی گا وہ جہے ضروریت زندگی اپنی پوری کھانے شروع کریں اور ٹورسٹ کو ٹریک کریں اپنی چیزوں کو دکھا کے انھی چیزوں کھلا کے یہ پہتر پیسے کھانے سے دو چیزیں اور طریق باید ہم گفتگو کر رہے تھے صبح صبح کہ یہاں پہ ایک تو ان لوگوں کو اپنی سبزیاں کیونکہ یہ بہت چھوٹی فیلڈز ہیں اور کچن گارڈنگ کے لیے اور اپنی سبزیاں گانے کے لیے بہت اچھی ہیں اور دوسرا جو ہے اس کو یہ مری کی طرح کی یا سواد کی طرح کی ڈسنیشن نہیں ہے کہ آئے اور چلے گئے یہاں پہ ان کو لمبے عرصے تک سٹے کرنے کے لیے ریزارٹس یا ایسی ہیلتھ ریزارٹس بنانے چاہیے ہیں کہ یہاں پہ لوگ آکے بیمار لوگ آکے کچھ ہفتہ دو ہفتے رہیں اور ٹھیک ہو جائیں جہاں پہ اگر آپ ہرپل میڈیسن پلانٹ کی دیکھیں تو یہ پہاڑوں کے اوپر اللہ نے ایسا خزانہ چھپا ہوا ہے جس کو ان لوگوں نے ایکسپلور کیا ہے تو جب میڈیسن نہیں تھی تو یہ لوگ اس ہی کے اوپر علائے کرتے تھے اور وہی جو حکما تھے وہی جو جڑی بوٹیاں تھی اور میں سمجھا ٹورسٹ کو آگے جہاں پہ ہیلڈی بریتھ اور سب سے بڑی ایکٹیو ان کے ساتھ ایکٹیو انوالو ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ چاول کٹ رہے ہوں ان کے ساتھ ہارش کر رہے ہوں مکھئی کٹ رہے ہیں باقی چیزیں کر رہے ہیں وہ ایکٹیوٹی جو ان کے ساتھ انوالو ہو سکتے ہیں لوگ تو لوگ آئیں انوالو ہوں اپنی ویڈیوز بنائیں اور جا کے دنیا کو دکھائیں اور خاص طور پر جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پانی کے جو چشمیں ہیں اور پانی کا نظام ہے وہ خوبصورت ہے اور اس کو دیکھنے کے جو جو جی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے آپ بھی ماشاء اللہ فارمین کے ساتھ ایکٹیو ہیں اور ابھی آپ یہ لیپا والی کو یہ فیسٹیول اور اس انوارمنٹ کو انجوائے کرنے آئے ہیں تو کیا آپ نے دیکھا اور کیسا انوارمنٹ ہے یہاں پہ ماشاء اللہ ایک میں کہہ سکتا ہوں باقی تمام علاقوں سے ہٹ کے ایک ٹریڈیشن ہے جو یہاں پہ صرف یہاں پہ میں نے دیکھا ہے مطلب پہرالا پہاڑی علاقے میں یا ہمارے یہ جو پٹھوار کے علاقے ہیں یہ مطلب پرالا پہاڑی ہے یا اس سے ملتا جلتا ایٹموسفیر ہے تو وہاں پہ آپ چاول کا کونسپ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ پرالا پہ میں نے یہ دیکھا اور پہنے کے دیکھا کیسے نالیاں جائے رہی ہیں اور حقیقت میں مجھے بڑی ہوئی میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اس ایرے میں چاول ہو رہا ہے اور وہ چاول کی بھی وہ ورائٹی ہے بکول ان کے دنیا میں وہ کہیں نہیں پھائی اور رات کو ہم نے جو ریڈ رائس ہم نے کھایا اور اس کے ساتھ جو یہاں کی لوکل لوبیا آپ نے کھائی مطلب یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو واقعی آپ بیان کرنے سے باہر ہے وہ ایک الارگ سا ٹیسٹ مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں بھی کافی عرصے بعد رائس کا ٹیسٹ آیا ماشاءاللہ اور کیونکہ اس کے اوپر وہ کوئی پروسسنگ نہیں ہوئی اس کی پولش نہیں ہوئی مطلب اس کے اندر ہمارے کوئی وہ مسالوں کا ٹیسٹ نہیں تھا وہ رائس کا ٹیسٹ تھا اور وہ واقعی ہم نے انجوائے کیا پیورلی رائس کا ٹیسٹ انجوائے کیا اور یہ اب تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو چاول جو ہے چاول کا کھیت جو چاہتے ہیں